السلام علیکم و بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ہلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم لے ایک کڑاہی میں تین سے چار چمچ گھی کے لے لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں کون سے سوجی یوز کر رہی ہوں اور یہ برینڈ جو ہے وہ بہت ہی نون برینڈ ہے یہاں پر میں نے ایک کپ سوجی لے لی ہے اور اس کو جو ہے ہم لوگ پانی میں سو کر لیں گے اور ایک کپ ہی چینی میں یوز کروں گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کڑاہی میں تین سے چار الائچی جو ہے اس کو کھول کے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا اس کو جو ہے اس کے اندر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے داکہ اس کی خوشبو تیل کے اندر آ جائے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیل بہت اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو الائچی ہے وہ اب کڑکڑ کرنے لگ گئی ہے اس کے اندر اب چینی کا جو ایک کپ ہے وہ ڈال دیں گے اور اب اس پوائنٹ سے جو ہے بہت احتیاط سے آپ کو سالہ کام کرنا ہے جیسے ہی چینی ڈالیں گے آپ نے فوراں سے چمچ دے کے اس کو ہلانا شروع کر دینا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ چپکے نہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اب وہ آئل کے اندر جو ہمارا گھی ہے اس کے اندر اس کو مکس کرنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ اب یہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے سوجی بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ پانی میں بھگوئی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے پکنے سے پہلے بھگونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پر چینی اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو گئی ہے اور تھوڑا سا میں نے پانی کا چیٹا بھی ڈالا تھا اس کے اندر جب چینی ہم ڈالیں گے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم پانی کا چیٹا لگا دیں گے یہاں پر ڈرائی فروٹس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کی مرضی اگر آپ لوگ اور ڈرائی فروٹس شیوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور جب یہ چینی کا جو شیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر جو ہے ہم اس کے اندر سوجی ایڈ کریں گے یہ کام آپ نے بہت ہی سلو فلیم پر کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوجی جلدی سے اس کے اندر ایڈ کر دیا فوراں سے چمچ آپ نے چلانے لگ جانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہیں بنیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھٹلیاں بن گئیں تو آپ نے بس چمچ چلانا چھوڑنا نہیں ہے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اس کی گھٹلیاں خود ہی ٹوٹنے لگ جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا گھی اس کے اندر سے غائب ہو چکا ہے اور بس اب اس کو چلاتے رہیں گے بعد میں میں نے سارے ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور یہ جو ہے حلوہ تقریباً ریڈی ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ فیس بابای